بلوچستان کو ناراض صوبہ کہا جاتا ہے اور رقبے کے حساب سے اگر دیکھیں تو بلوچستان پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اور پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے ہونے کے باوجود اس کے حقوق اس کو ملتے ہیں وہ نہایت کم ہیں اور بلکہ چھوٹے صوبوں کو بھی اتنے کم حقوق نہیں ملتے جتنے کے بڑے رقبے کے صوبے کو دیے جانے چاہیے اسی پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں بلوچستان کے سیریا رہنما سردار اختر منگل صاحب بین پی منگل کے ہیڈ بھی ہیں منگل صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا آپ بلوچستان کے بلکل اہم رہنما ہیں آپ نمائیہ طور پر نظر بھی آتے ہیں پالٹکس میں اس وقت آپ ہیں بھی آپ اس وقت ایک حکومت کے ساتھ بھی اتحادی بھی رہے ہیں سب سے پہلے شروعات یہی سے کر لیتے ہیں کہ ایک عام تاثر یہی ہے کہ بلوچستان کیونکہ رقبے کے حساب سے سب سے بڑا صوبہ ہے لیکن سب سے زیادہ محرومیاں یہی پر دیکھی جاتی ہیں اور کچھ چھوٹے صوبوں سے بھی زیادہ بورا ٹریٹ کیا جاتا ہے اچھا یہ جو محرومیوں کی داستان ہے یہ پنجاب سے جڑ جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے یہ محرومیوں کا جو اصل بجا ہے وہ پنجاب ہے تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ روایتی طور پر یہ ناریٹیف چینج ہوتا بھی دکھائی دے رہا ہے اور کیا آپ اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جو محرومیاں ہیں بلوچستان کی وہ پنجاب مطلب آپ جب پنجاب کی بات کرتے ہیں آپ سپسیفک کسی گروگ کی بات کرتے ہیں یا پورے پنجاب کو کہتے ہیں آپ دیکھیں محرومیاں جیسے آپ نے کہا آج کی نہیں ہے ستر سالہ محرومیاں ہیں اور یہ تو ہم کبھی بھی نہیں کہ سکتے ان محرومیوں کے ذمہ دار جو ہے نا ہماری قدرت ہے لیکن دیکھا اگر جائے اس ملک پر ستر سالوں سے جو حکم رانی کی گئی ہے جو بھی حکم ران آیا ہے وہ بغیر پنجاب کے ووٹوں سے نہیں آیا ہے نہ آیا ہے میں نے کہا میں نہیں آ سکے گا جو ووٹ ان کو دیے جاتے ہیں جو پارلیمنٹ ان کو منتخب کر کے لاتی ہے اور پارلیمنٹ کے ذریعے سے جو حکم ران آتے ہیں ان کا تعلق زیادہ تر پنجاب سے ہوتا ہے مجوٹی وہی سے ہوتی ہے تو ظاہر ہے یہ گلہ مرخان میں کل بھی تھا لوگوں کا آج بھی ہے اور اس طرح آگر حالت رہے تو یہ کل بھی رہے گا اور اس کو صدارنا بھی اسی صبح کی ذمہ داری بنتی ہے پنجاب کی کہ وہ اپنے ان حکرانوں جن کو وہ اہوان میں بیجتی ہیں ان سے پوچھ کچھ کریں ہم تو اپنی فریادے سناتے رہتے ہیں لیکن ان سے پوچھنا اور ان سے وہ حساب لینا یہ ان کا کام ہے بینگل صاحب ایک تاثر یہ بھی ہے کہ دیکھیں اگر بیسک مسیسٹیز دیکھی جائیں یا بیسک ضروریات دیکھی جائیں یا بیسک مسائل دیکھے جائیں تو خوزدار کے نوجوان ہو یا بھاولپور کے نوجوان ہو یا پنجاب کے نوجوان ہو تمام کر کے جو مسائل ہے وہ مشترکہ ہے بے روزگاری ہے غربت ہے صحت ہے تعلیم ہے تو یہ صرف بلوچستان میں لوگ دراز ہو کے پہاڑوں پر جل جاتے ہیں ہتھیار اٹھا لیتے ہیں باقی جگہ آپ یہ نہیں دیکھتے کیوں صرف مسئلہ بے روزگاری کا نہیں ہے ہمارے وسائل جو ہیں ہمارے جو سائل ہے اور یہاں تک کہ ہمارا جو ٹکس پرسنٹ کا جو فیڈل گورنمنٹ میں جو کوٹا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے آج اگر ہمارے یہاں بے روزگار ہیں اگر وہ اس کوٹے پر عمل درامت کیا جاتا تو شاید کسی حد تک ہم اس بے روزگاری پر جو ہے کابو پا سکتے تھے اگر ہمارے وسائل بلوستان کے وسائل بلوستان کو دیے جاتے تھے تو شاید اس احساس محرومی کا کسی حد تک جو ہے نا وہ خاتمہ کیا جا سکتا تھا لیکن مجھے یہ بتایا جائے کہ پاکستان کے کس صوبے میں پانچ وان ملٹری آپریشن کیا گیا ہے ماں سوائے بلوستان کے اور مجھے یہ بھی بتایا جائے کہ مسنگ پرسنٹ اس میں یہ کوئی شک نہیں کہ وار ان ٹیرر کے حوالے سے دوسری علاقوں سے بھی مسنگ پرسنٹ اٹھائے گئے ہیں جن کی شاید وہ گرفتاری یا جن کو اٹھانے کی جو لسٹ تھی وہ دوسرے ممالک سے آئے تھی یہ میڈیا سائلنس کیوں ہے اس پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خبروں کا باہر آنا اتنا مشکل کیوں ہو گیا کیونکہ صحافی اگر پنجاب سے اٹھے یا صوبے کے اگر صوبے کے دوسرے حصے سے کہیں سے اٹھ جائے تو بہت شور مچتا ہے بلوستان میں صحافی اگرز ڈاکٹرز ہم نے سب کی مزشدہ لاشے دیکھی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو میڈیا کی ایکسس کیوں نہیں ہے کیونکہ بلوستان کو ہمیشہ ایک یونٹ کی طرح نہیں ایک کالونی کی طرح جو ہے ٹریٹ کیا گیا ہے اور اس کالونی میں میڈیا پر بھی پابدی ہوتی ہے یہاں پر ازار رائے پر بھی پابدی ہوتی ہے یہاں پر ووٹ دینے پر بھی پابدی ہوتی ہے کس کو آپ ووٹ دیں کس کو نہ دیں یہی سصلا جو بلوستان میں شروع ہوا تھا آج وہ ملک کے دیگر حصوں تک بھی پہنچ چکا ہے ہم روزے اول سے چیخ رہے تھے کہ خدا رہا ہم پر رحم کریں ہماری جو آواز دبائی جا رہی ہے کل یہ نوبت آپ تک آج پہنچ سکتی ہے اور آج وہی ہو رہا ہے آج ملک کے دوسرے علاقوں سے بھی صافی اٹھائے جا رہے ہیں آج ملک کے دوسرے علاقوں کے جو پولٹیکل رہنمائیں ان کی بھی آواز دبائی جا رہی ہے آج ملک کے دوسرے صوبوں سے جو ہے نا بیلٹ کو جو ہے نا بلٹ کے ذریعے چینج کیا جا رہا ہے مینگل صاحب یہ آپ جو بات کر رہے ہیں اور آپ کی کچھ ویڈیوز ہیں پرانی آتاولہ مینگل صاحب کی بھی ہیں جہاں پر بہت ناراضگی کا اظہار بہت نفرت کا اگر مجھے اجازت دیں تو میں کہہ سکوں کہ بہت نفرت کا اظہار کیا گیا ہے پنجاب اکمرانوں سے اور پنجاب از اصوبے سے بھی اور یہی اب آپ دیکھیں جو آپ نے خود کہا وقت تبدیل ہوتا ہے کیسے سائی چینج ہوتی ہے کمنگ فول سرکل اب یہ تمام تر چیزیں وہ پیس کر رہے ہیں اور وہی ناریٹیو جو آپ کا بیانیا تھا کبھی آج ان کا بیانیا ہے تو آپ کو لگتا ہے واقعی پنجاب میں کچھ تبدیل ہونے جا رہا ہے یہ کوئی تبدیلی آ رہی ہے کیونکہ نواز شریف جو سب سے بڑی پارٹی کے اب رہنمائے پجاب کی وہ آپ کے ساتھ آپ کے بیانیے پر کھڑے ہیں اور وہیں جو آپ کر رہے تھے پہلے تو کیا کچھ تبدیل ہو رہا ہے یہ بھی تبدیل ہونے کے امکانات ہمیں نظر آ رہے ہیں ٹچ وڈ کہتے ہیں نا جی یہ ہمیں تبدیلی اگر اس طرح قائم رہی تو انشاءاللہ ملک میں جو ہیں مصبت تبدیلی آنے کے امکانات ہیں اگر یہ تبدیلی آج جو پنجاب میں ہم احساس دیکھ رہے ہیں جو جذبات دیکھ رہے ہیں اگر اسی طرح جاری رہے تو بلوستان کے لوگ بھی وہ جو ایک دوسرے کی نزدیکی جو دوری میں تبدیل ہوگی شاید وہ امکانات ہیں کہ وہ دوری جو ہے پھر نزدیکی میں تبدیلی ہو اور بڑی ستر سالوں کے بعد اگر یہ احساس ہوا ہے آج وہ ناراض ہیں یا ناراض ہونے کی کچھ وجوہ تو تھی نا وہ اس طرح رات کے تاریخی میں ان پر تو کوئی وحی نازل نہیں ہوئی کہ وہ ناراض ہو گئے ان کی ناراض کی پیچھے بھی کوئی بیک گراؤنڈ ہے یہی ذیاتیاں یہی احساسیں محرومی ہیں یہ ظلم و ذیاتیاں جنہوں نے اس کی ناراضگی کی اس حد تک پہنچایا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہمارے لہجے میں بھی تلخیت تھی ہے لیکن اس تلخی اور اس لہجے کو نرم کرنے کے لیے اگر حکمران مصبت راہ اختیار کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں وہ جو ناراض ہیں ان کے بھی واپس ہی آنے کے امکانات ہیں لیکن اب جو ہیں ہماری غداروں کی تعداد تھوڑی بڑھ گئی ہے تو اب ہمیں تنہائی محسوس نہیں ہو رہی مطلب غدار اور مل گئے آپ کے ساتھ یہ آپ نہیں کہہ رہے کہ غدار نہیں ہے لیکن ہم کہہ رہے اور غدار آپ کے ساتھ مل گئے ٹھیک ہے مہنگا صاحب کمرانوں نے جو غداروں کی تعداد میں اضافہ کر لیا ہے تو پہلے جو ہم اکیلا پن محسوس کر رہے تھے اب ہم اکیلا پن محسوس نہیں کر رہے مطلب یہ آپ اتمگے کی طرح اب ہم اکیلا پن محسوس نہیں کر رہے مطلب یہ آپ اتمگے کی طرح پہنتے ہیں غرداری کا جو سرٹیفیکٹ ہے یا جو بیج دیا جا رہا ہے بیج آف آنر ہے یہ جس کسی پر بھی غرداری کا الزام لگے تو اس کو جو ہے اس نگاہ سے دیکھنا چاہیے کہ اس نے کبھی نہ کبھی اپنے قوم اپنے وطن اور اپنی مٹی سے اظہار محبت کی ہوگی اچھا آن در فلپ سائید یہ بتائیے کہ کیا سردار اختر مینگل صاحب خود وفاق پاکستان پر یقین رکھتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ کو حکومت ملی تو آپ یہ تمام تر چیزوں کا ازالہ کر سکے گے کیونکہ تکلیف زیادہ ہے نرازکی زیادہ ہے آپ نے خود کہا آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ کے اس حکومت ہوں گی تو آپ کچھ کر سکیں گے جہاں تک اقتدار کی بات ہے میں اس خوش فہمی میں اس خوش خیالی میں اپنے آپ کو کبھی نہیں ڈالا ہے نہیں ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں کہ مجھے اقتدار ملے آپ کو بھی پتا ہے ہمیں بھی پتا ہے اس وقت تک اقتدار سٹیج پر کسی اور کے پاس ہے سٹیج پر کسی اور کے پاس ہے ایسے اقتدار میں جہاں پر اختیار نہ ہو اقتدار بغیر اختیار کے بے معنی ہے آج دن تک جو بھی برسر اقتدار رہا ہے اور ان کا جو زوال آیا ہے سکھ وجہ یہ ہے کہ اقتدار تو تھا ان کے پاس اختیار نہیں تھا جب انہوں نے اختیارات کو حاصل کرنے کی کوشش کی ان کو جو گھر بیج دیا گیا ہے مینگل صاحب میں آپ کو یہاں روکتی ہوں کیونکہ یہ زوال پر ہی سوال اٹھائیں گے لیکن ایک چھوٹے سے وقت کے بعد مینگل صاحب ہم بات کریں بلوچستان کے مسائل کی ان کی محرومیوں کی اور یہ جو ہمارا سوال ہے آج وہ یہی ہے کہ اسکریت پسندی کا جو ایک شرح ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے اور مینگل صاحب آپ کے پاس آؤں گی یہ بتائیں گا جو اسکریت پسندی ہے اور سیاست ہے وہ زیادہ دیر تک یہ تو ہمارے ایکسپیرنس میں ہے کہ زیادہ دیر تک ساتھ نہیں چل سکتی تو یہ اکثر ہمارے جو اکمران ہیں وہ غیر واضح بیان رکھتے ہیں اس اسکری پسندی پہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ اکثریت پسندوں کی پارٹیز کو پورن فانڈنگ مل رہی ہے یا انڈیا کا ہاتھ ہے یا روہ کا ہاتھ ہے اور یہاں تک بھی کہا جاتا ہے کہ ہر بیار مری کا جس کا ذکر آپ نے بھی کیا کہ پچھلی اکمران جیسے نواز شریف سوری عمران خان صاحب ہیں جو آج کے وزیر آزم ہیں وہ بھی ایک نرم گوشہ رکھتے تھے ہر بیار مری کے لیے آپ اس کو کیا دیکھتے ہیں کیسے دیکھتے ہیں اور یہ بھی پھر الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ کے اپنے بھائی ایک اور تحریک چلا رہے ہیں بلوستان کو توڑنے کے لیے اس پر آپ کا کیا موقف ہے الزامات ہمیشہ لگتے رہیں اور الزامات کے بعد جو ہے نا انہی لوگوں کو جو ہے انہوں نے پھر اپنے ساتھ حکومتوں میں ملائے ہوا ہے مختلف ممالک پر یہ الزام لگایا جاتا تھا کہ جی وہ بلوستان کی جو تحریکیں چاہے وہ پولٹیکل ہوئے تحریکیں ہوئے ہیں ڈیموکرٹک سٹرگل ہوئے ہیں یا الہدگی کی تحریکیں ہوئے ہیں ان پر ایک زمانے میں سوویت یونینٹ کا الزام لگایا جاتا تھا پھر ایک زمانے پر عراق سے اتیاروں کی آپ کو معلوم ہیں وہ کھیپ جو پکڑی گئی تھی اور وہ بھی الزام بلوستان نیشنل عوامی پارٹی پر لگایا گیا وہی نیپ کے جو لیڈرشپ تھی کیا وہ پھر ایٹیز کے بعد انہی پارلیمنٹ کا حصہ نہیں رہی کیا وہی نیپ کے جو پیداوار تھی جنہوں نے مختلف اوقات میں مختلف پولٹیکل پارٹی کی شکل اختیار کی وہ یہی پہ رہے اسی پارلیمنٹ کا حصہ رہے جہاں تک ان کا تعلق ہے کہ اسکریت پسند انہوں نے کیوں اختیار کیے اس کے پیچھے ایک بڑی داستان ہے اگر روز اول سے ان محرومیوں کو ختم نہیں کیا جاتا کر دیا جاتا تو شاید وہ لوگ ہتھیار نہیں اٹھاتے کوئی بھی اپنا گر اپنے والدین کو ان علاقوں میں چھوڑ کر پہاڑوں کے دامن میں نہیں چھپتا اس لیے کہ وہ باہر سے مجبوری جاتے ہیں ان کو مجبور کیا جاتا ہے جب ان کو مجبور کیا جاتا تو ہتھیار اٹھاتے ہیں شوق سے کسی ناج تک یہاں پر ہتھیار نہیں اٹھا ہے کیا نوہ اکبر خان بکٹی جو اسی سال کی عمر میں تھے وہ اس پوزیشن میں تھے کہ وہ اتھیار اٹھاتے ان کو مجبور کیا گیا ہے وہ جا کے پہاڑوں میں پانا لیں لیکن وہاں پر بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم ان کو ایسے ماریں گے کہ ان کو پتا نہیں چلے گا اور انہوں نے یہ کہہ کر کے دکھایا جہاں تک اپنے بھائی کا تعلق ہے وہ بھی سینٹ کا حصہ تھے آج وہ باہر بیٹھے ہوئے کیا کوئی تحریک چلا رہے ہیں نہیں چلا رہے ہیں ہماری پارٹی جو ہے بلوسان نیشنل پارٹی نے کبھی بھی کسی عسکریت کی حمایت نہیں کی ہاں یہ اور بات ہے ہم نے یہ کہا ہے کہ اگر انہوں نے کوئی گناہ کیا ہے اگر انہوں نے کوئی غیر قانونی کام کیا ہے تو آپ کی عدالتیں ہیں آپ ان عدالتوں میں ان کو پیش کریں لیکن نہیں آپ عدالتوں کو بجائے جو نا آپ جج بھی خود بنتے ہیں فیصلہ بھی خود سناتے ہیں اور ان کو سزا دینے کی اختیار بھی آپ اپنے پاس رکھتے ہیں اس طرح دنیا میں کہیں آپ کو اس طرح کی نویت نہیں ملے گی جو اس ملک میں آپ دکھا دیئے کیا یہاں پر ملک کو توڑنے والوں کو وہ سزا دی گئی ہے جو یہاں پر حق مانگنے والوں کو دی جاری ہے آج اگر وہ علیدگی کی تحریکیں چلا رہے ہیں کسی بھی شکل میں کسی بھی تنظیب کی شکل میں ان سے بات کیا آپ طالبان سے بات کر سکتے ہیں انہوں نے جو جنہوں نے آپ کے سکولوں ہیں بچوں کو مارا ہے ان طالبانان جس انداز میں آپ کی سیکورٹی فورسز کو مارا ہے ان طالبانوں نے ان لوگوں نے نہ آپ کی مسجد چھوڑی ہے نہ گر جا گر چھوڑا ہے نہ مندر چھوڑا ہے نہ ہی آپ کی کوئی سڑکیں ان سے محفوظ رہی ہیں آپ ان سے ڈالا کر سکتے ہیں لیکن بلستان کے بات کرنے والے چاہے باہر بیٹھے ہوئے یا ملک کے اندر بیٹھے ہوئے ان سے بات کرنا جو گناہ کبیرہ ہے چلیں بات کرنے سے پہلے تو یہ جو لاپتہ افراد ہیں جو بہت اہم مسئلہ بن گیا ہے بہت ہی امپورٹنٹ مسئلہ بھی ہے اور انسولفڈ بھی ہے اور کانسٹیٹوشن میں رہتے ہوئے کہ رہنما جتنا کوشش کر سکتے تھے میں یہ کہتی ہوں کہ بلکل کوشش کی ہے اند تک یہ کانسٹیٹوشن اور آئین میں رہتے ہوئے کی ہے لیکن اب یہ جو ناریٹیو ہے مسئلہ پرسلز کا مریم نوازشری صاحبہ نے بھی گفتگو کی آپ نے دیکھا انہوں نے اظہار ایک جیتی کیلئے ان کے ساتھ کھڑوں کے تصویریں بھی بنائیں لیکن یہ تمام تر چیزیں آپٹکس میں بڑی اچھی لگتی ہیں لیکن یہ دونوں دونوں پارٹیز بلاول بھٹو زرداری صاحب کی پارٹی ہو یا مریم کی تو یہ دونوں پارٹیز برسر اقتدار رہ چکی ہیں اور یہ مسئلے کو حل نہیں کر سکی دوسری بات یہ بتائیے گا اسی سے جوڑی رہی کہ یہ مسئلہ پرسلز پر آپ کی ایک میٹنگ کرائی تھی عمران خان صاحب نے آمی چیف کمر جاوید باجوا صاحب اس کا کیا ہوا کیا اس میں کوئی حل نکل سکا یہ مسئلہ جنرل مشرف سے شروع ہوا تھا اور سب سے پہلے جو مسئل پرسلز سا ہو 1976 میں میرے بڑے بھائی تھے حسود اللہ مینگل وہاں ہوا تھا اس کے بعد جنرل مشرف کے دور میں یہ سلسلہ چلتا رہا اور اس میں کمی آنے کے بجائے بدل سورس میں اضافہ تھا ہوا اس دوران پیوز پارٹی کی حکومت آئی اس میں بھی اس میں کمی نہیں آئی اس دوران مسلم لیگ نون کی حکومت آئی اس میں بھی کمی نہیں آئی اور ہم نے بھارا ان دونوں جماعتوں سے چاہے سپریم کورٹ میں میں اپیئر ہوا ہوں چاہے ان جماعتوں کے رینما ہوں کے سامنے میں ملاقاتیں ہوئیں میٹنگیں ہوئیں میں نے گوشت گوار کی کہ یہ بلوستان کا مسئلہ یہ نہایتی اہم مسئلہ ہے اس کو آپ حل کریں اور لگتا اس وقت بھی یہ تھا اب وہ خود بھی اس کا اظہار کر رہے ہیں کہ ان کے بس میں نہیں تھا وہ بھی مجھے یہ کہتے تھے کہ آپ آرمی چیف سے ملیں موجودہ جو ہمارے حکمران ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ آرمی چیف سے ملیں میں ملا بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہم نے اپنا مدہ پیش کیا اور ان کو وہ تمام فیرستیں دی وہ کہتے تھے ہم دون رہے ہیں کچھ لوگ ہیں کچھ نہیں ہیں اس دوران ساڑھے چار سو لوگ بازیاب ہوئے لیکن پانچ ہزار کی جو ہم نے لسٹ ہزار ایک سو اٹھاویس جو میں نے قومی اسمبلی میں جو پیش کی تھی اس میں سے ساڑھے چار سو لوگ بازیاب ہوئے لیکن اسی دوران پندرہ سو کے قریب جو ہے لوگ اور غائب کیے گئے ہیں اور ظاہرہ جو حکمران خود اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہمارے بس میں نہیں ہیں آپ آرمی چیف سے ملیں تو خود یہ اس کو ان کی طرف اشارہ کریں جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا میرے خود میں بلوستان کے مسئلے کو چاہے اس کے پولیٹیکل ایشیوز ہیں چاہے اس کے ایکنومکل ایشیوز ہیں وہ حل نہیں ہوگے جب تک کہ یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا مینگل صاحب اگر میں آپ کی بات صحیح سمجھ رہی ہو تو ٹھیک ہے یہ حل ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کے پاس نہیں ہے لیکن آپ کو لگتا ہے کیا وہ تبدیل ہونے جا رہا ہے کیا آرمی چیف سے ملاقات کے بغیر یہ مسئلہ حل ہو پائے گا کسی وقت میں دیکھیں اگر اختیارات کے مالک منتخب نمائندگان ہوں گے تو یہ مسئلہ حل ہوگا اگر پھر بھی 40, 60 یا 30, 70 کا ریشو رہے گا کہ 70% ان کے ہاتھ میں ہو نن الیکٹڈ لوگوں کے پاس 30% جو الیکٹڈ لوگوں کے پاس ہو تو پھر یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا اچھا یہ بتائے گا مینگل صاحب کہ یہ جو پی ڈی ایم ہے پاکستان دیموکرائٹک موومنٹ اس کا موقف یہی ہے کہ یہ جالی حکومت ہے تو اب آپ اس حکومت کا حصہ رہے ہیں کیا آپ کو بھی جالی کہا جائے کہ جب تک آپ رہے آپ جالی سیاستدان تھے یا پھر یہ کہا جائے کہ آپ کو جیسی علم ہوا کہ یہ جالی ہیں آپ نے ان کو چھوڑ دیا بے بے میں یہ نہیں کہوں گا کہ حکومت صرف جالی ہے یہاں پر اسمبلیوں کے جو الیکشن ہوئے ہیں وہ جس کو کہا جائے داندلی یا نتائج تبدیل کیے گئے ہیں الیکشن کے نتائج کے فوراں بعد ہی ہم نے کہا تھا کہ ہمارا منڈیٹ بھی یہاں سے چوری کیا گیا ہے پارلمنٹ میں ہم تھے ہمارے ساتھ ساتھ دوسری پارٹیاں جو چاہے وہ پی ڈی ایم کے جو حصہ ہیں اس میں جی ایو آئی بھی ہے اس میں پی ایم ایم بھی ہے اس میں پیپلز پارٹی بھی ہے وہ بھی جس طرح کہہ رہے تھے کہ یہ الیکشن میں داندلی ہوئے ہم بھی اسی طرح کہہ رہے تھے ہاں ہم نے اپنے نکات اپنے مسائل حل کرنے کے لیے ہم حکومت کا حصہ نہیں تھے ہم نے حکومت کو ووٹ دیا ہم نے پرائمسٹر کو ووٹ دیا ہم نے سپیکر ڈپٹی سپیکر کو ووٹ دیا حکومت کا حصہ ہم تب ہوتے جب ہم میں سے کوئی وزیر یا کوئی مشہر ہوتا آج دن تک نہ ہم نے کوئی وزارت کی ڈیمانڈ کی نہ ہم نے کوئی مشہر کے لیے اپنی نئی شہروانی سلوانے کی کوشش کی ہم نے تو واضح کہا کہ ان مسائل کو آپ حل کریں گے ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور حقیقتا ہمیں جو لوگوں نے منڈیٹ دیا تھا وہ ڈیولیمنٹ سے زیادہ یہ منڈیٹ تھا ہمارا کہ بلوستان کے ان ایشیوز کو آٹ کریں جن میں سر فیرس مسنگ پرسنس کا تھا تو ان ایشیوز کے حل کے لیے پیپلز پارٹی سے بھی ہماری بات ہوئی تھی جب یہ حکومت سازی ہو رہی تھی پیپلز پارٹی کا وفت آیا تھا ہم سے ملا جب ہم نے ان کے سامنے یہ رکھا تو انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ جی یہ آپ کے جو نکات ہمارے بس میں نہیں ہیں مسلم لیگ ہمارے پاس نہیں آئی تھی جب پی ٹی آئی آئی تو اس کے سامنے ہم نے یہ نکات رکھے تو وہ خود چلائے کوئٹہ آئے اور انہوں نے اس میمورنم پر سائن کیا جو ایگریمنٹ تھا کہ جی بالکل ہم یہ آپ کے مسائل حل کریں اور ہم ہر وقت ان کو یاد دیا نہیں کراتے رہے اسمیلی کے فرور پر میں ان کو یاد دیا نہیں کراتے رہا میٹنگوں میں ہم یاد دیا نہیں کراتے رہے ہاں ہو رہا ہے ہو جائے گا ہاں ہو رہا ہے ہو جائے گا اس کے علاوہ ہم نے کچھ نہیں دیکھا دیا تو پیپلز پارٹی جب آپ کے سامنے اس نے اپنے ہاتھ اٹھا دیئے کہ ہم سے تو نہیں ہوگا تو آپ نے پھر دیئے جانا کہ آپ پاکستان تحریکین صاحب کے ساتھ چلے جائیں لیکن اس کے بعد کیا ہوا اس پر بہت ضروری بات کریں گے لیکن اس گرد کے بعد اور آپ کو لگ رہا ہوگا کہ کافی سوالات ہو گئے سردار اکتر مہنگل صاحب سے لیکن ہم اب یہ پہنچیں ہیں سوال نمبر سات پر آپ کو مہنگل صاحب سوری آپ کو میں نے کہا میں کاؤنٹ رکھ رہی ہوں اگر آپ بھول گئے تو سوال نمبر سات آپ سے یہی کریں گے مہنگل صاحب جب بات ہوتی ہے سیاست کی تو یہ دھڑے بندیاں جو ہوتی ہیں یہ سامنے آتی ہیں اور اس وقت کے جو وزیرعالہ ہیں جام کمال صاحب وہ فرماتے ہیں کہ نون لیگ کی حکومت بلوچستان کی حکومت گرانے کے لیے اور وزیرعالہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عتم اعتماد جو آیا تھا وہ بھی اس میں بھی یہ لوگوں کا موقف تھا آپ کے ووٹ تھے آپ کے دستخط تھے جی ایو آئی ایف کے دستخط تھے ہم اپوزیشن میں تھے اور اپوزیشن کی ہمیشہ یہ حق بھی بنتا ہے اور یہ ہمارا قانونی آئینی بھی حق ہے کہ آدم اعتماد کی تحریک لائیں اور آدم اعتماد کی تحریک کامیابی اس وقت ہم کنار ہوتی ہے جب حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ اپنی حکومت کی پالیسی اپنی حکومت کی کار کر دے گی یا اس کی ناہلی کی وجہ سے وہ اپوزیشن کا ساتھ دے تب جا کے کامیابی ہوتی ہے کدشتہ دور حکومت میں ہماری اپوزیشن کی اتنی تعداد نہیں تھی اس ادم اعتماد کی تحریک میں اور جہاں تک ابھی کا تعلق ہے بلکل یہ ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارا حق ہے جس وقت ہمیں موقع ملا وہ کہتے ہیں نا we'll strike when iron is hot so the iron is hot ابھی the iron is hot you're saying no no it's getting hot it's getting hot because of the temperature because of the temperature it's getting hot ایک اور چیز جو جام کمال صاحب کہتے ہیں کہ آپ ایک طرف پنجاب کو بلوچستان کی محرومیوں کا ذمہ دار بھی ٹھڑاتے ہیں دوسرے طرف آپ پی ڈی ار بلوچستان کی حکومت طلب بھی کر رہے ہیں کیا رائے ہیں آپ کی اس بارے میں اور یہ بتائی گا کہ سندھ کی حکومت کیونکہ پیپلز پارٹی ماضی میں جیسے آپ نے خود کہا کہ اس نے ہاتھ اٹھا دیا کہ نہیں کر سکتے ہم کچھ بھی اور اب پنجاب میں اگر حکومت آتی ہے نون لیگ کی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسائل حل ہونے کے چانسز بڑھتے ہیں یا کیا بلوچستان کے مسائل کو پنجاب کی حکومت کم کر سکے گی ہم سمجھتے ہیں جب تک کہ وفاق میں منتخب حکومت عوام کی منتخب حکومت سو فیصد عوام کی منتخب حکومت اگر وفاق میں آئی تو اس میں نہ کسی بلوچستان کے بلکہ ملک کے مسائل حل کرنے میں جو ہے نا ہمیں امید نظر آ رہی ہے اور جہاں تک جام صاحب بار بار الزام بار بار الزام لگا رہے ہیں کہ ہم پنجاب اس وقت جو ان کی سپورٹ میں ہے ان کی ٹریجری بینچز پر جو بیٹھے ہوئے ہیں ٹو تھاؤزن سکس میں نوا بکٹی کا واقعہ ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا سنہ جب ان کو شہید کیا گیا تھا اس وقت چیف نیسٹر کون تھے جام کمال کے والد محترم جام یوسف اور ان پر الزام بھی تھا ان پر الزام بھی تھا اور ان پر کیسز بھی تھے آج ان کے نوا سے جو ہے نا وہ جام صاحب کی سپورٹ میں وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم پر الزام لگاتے ہیں تھوڑا جام صاحب اپنے بھی اردگرد دیکھے لیکن الزامات میں سچائی تو ہے رہا الزامات میں سچائی تو تھوڑی تھوڑی ہے ایسی بات بھی تو نہیں ہے سچائی صرف اس طرف نہیں ہے جی اس طرف بھی ہے ہماری سچائی کو کوئی دیکھتا نہیں جی صرف مسئلہ ہی ہے سرے آپ کی سچائی کو دیکھیں گے اچھا یہ بتائی پی ڈی ایم کے حوالے سے آپ نے بڑا اس تحریک کو موبیلائز کیا ہے اس کا سہرہ یا اس کا الزام آپ پر آپ کے سر ہے یہ بتائیے گا کہ کوئٹا میں جو ہونے والا جلسہ تھا کہا جاتا ہے سننے میں یہی آ رہا ہے کہ جب سچائی گئے تو آپ کے یو اے ای کے نمبر کی وجہ سے یہ پوسیبل ہوا کہ بلاور بھوٹو صاحب گلگت سے اور جو نون لی کے قائد ہیں وہ لندن سے اس بات پر اور انہوں نے جس طرح سے عوام سے بات کی اور کوئٹا جو کہ صوبہ مطلب اس بلوچستان کا سرحد ہے کیپٹل سٹی ہے وہاں پر اس طرح کی گفتگو کی گئی جو کہ جس کو بند نہیں کیا جا سکا جس کو روکا نہیں جا سکا اس میں آپ کی کیا کانٹریبیوشن ہے کیا یہ والی بات ٹھیک ہے اسے موبائل والی یہ ہمارے ذمہ داری بنتی تھی تمام پارٹیوں کے اس جلسے کو خوشحسلوبی کے ساتھ اور پر امن طریقے سے جو اس کو کائندکات کیا جائے جس میں حکومت نے کوشش بھی کی تھرڈ الڈ بھی جاری کر دیا گیا تھا سیل فون بھی بند کر دیا گیا تھے جو ہمارے جلوس آ رہے تھے ان کو بھی روکا گیا اور آخر میں اور کوئی بس نہ چلا تو دوسری جو پارٹیاں تھی وہ جو اپنا سسٹم لے تھے ان کو بھی جام کر دیا گیا تو ظاہر ہے ہم نے تمام زندگی یہاں پر بتائیے ہمیں بھی ان کے کچھ وہ نخریں معلوم ہیں کہ وہ کس کس طرح کی وہ حرکتیں کر سکتے ہیں تو وہی نمبر ہمیں کام آیا جس کی وجہ سے جو ہے نا ان دونوں رینماوں کی تقریریں اس جلسے میں ہوئی اور میرے خیال میں اس تقریروں میں کوئی ایسی بات نہیں تھی جس پر جو ہے وہ پابندی لگاتے مینعوہ شریف اس ملک کے وزیراعظم رہ چکے ہیں اپنے پارٹی کو لیڈ بھی کر رہے ہیں بلاول بٹو پیپلس پارٹی کے چیئرمین ہیں وہ اپنی پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں جب وہ گلگت بلستان میں جو ہے خطاب کر سکتے ہیں تو بلستان یا تو بلستان کو کہیں نا جی یہ ممنوع یہ ممنوع علاقہ ہے یہاں پر صرف بلستان کے لوگوں کو لاشیں اٹھانے اور بلستان کے لوگوں کو جو ہے رونا اور چکھنے کی اجازت ہے یہاں پر ازار رائے کی نہ ان کو اجازت ہے نہ ہی کسی کو یہ اجازت ہے کہ وہ آکے ان سے ازار رحمدر دی کرے ٹھیک ہے یہ پینفل بات ہے بہت آئے ہوب کہ اس کا کوئی ازالہ ہو سکے لیکن یہ بھی بتا دیجئے کر کہ جو پاکستان ڈیموکرائٹک موومنٹ ایک اپنے سر پہ جو یہ سہرہ ہے اور ان کو جاتی بھی دکھائی دی رہی ہے حکومت آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ بلاول کی طرح مریم کی طرح کہ بس حکومت جا رہی ہے بس اس کا وقت ہوا چاہتا ہے پی پی حکومتیں ہمیشہ ادھر جاتی ہیں اپنے غلط فیصلوں کی وجہ سے اپنی ناہلی کی وجہ سے اور دوسری جو بڑی اہم بات تو یہاں پہ ہمیشہ رہی ہے حکومت کو اٹانے کی وہ قوتیں وہ طاقتیں جو حکومتیں بناتی بھی ہیں حکومتیں گراتی بھی ہیں مجھے ان سے تو امید نہیں ہے کہ وہ حکومتیں گرائیں گی اس حکومت کو گرانے میں وہ کوئی رول ادا کریں گی لیکن حکومت کی اپنی غلط پالس کیونکہ مہنگائی اس حد تک پہنچ گئی کہ آج ایوان میں نیشنل اسمبلی میں پی ٹی آئی کے اپنے ممبران وہ چکھ چکھ کر کہہ رہے ہیں دوائیاں مہنگئی ہو گئی ہیں کھانے پینے کی اشیاء مہنگی ہو رہی ہیں مطلب یہاں پہ اگر سستہ ہوتا تھا زہر وہ بھی مہنگا ہو گیا کہ لوگ خود کوشی بھی نہ کر سکیں تو ایسی حکومت کو رہنا خود میرے خال میں کوئی جواز نہیں رہتا کہ ایسی حکومت رہے جہاں نہ مرنے کی اجازت جینے کی اجازت ہے نہ یہاں پر مرنے کی اجازت ہو نہیں اجازت تو اب کسی کو درکار بھی نہیں ہے حالات یہ ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ بتائیں کون کب مر جائے یہ نہیں کہا جاستا یہ بتائیے گا فرزو ریمان صاحب کا خیال یہ ہے اور نون لیگ کا بھی خیال یہ ہے کی طرف جائیں آپ کا جو ووٹ ہے وہ کس کے ساتھ ہے بی بی جو کوئی اکثریتی فیصلہ ہوگا پاکستان ڈیموکراتک مومنٹ کا چاہے وہ عدم اعتماد کی ہو ہم ان کے ساتھ ہوں گے چاہے وہ اشتیفوں کی بات ہوگی ہم اس کے ساتھ ہوگے چاہے وہ جلسے جلوسوں کی بات ہوگی ہم نے اپنی کم تر طاقت میں کوئیٹے کے جلسے کو کامیاب کر کر یہ بات بلوستان کے لوگوں نے ثابت کیے کہ ڈیموکراتک سٹرگل میں وہ کسی سے پیچھے نہیں ہیں انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں آپ دیکھیں گے سیاسی بیان ہے یہ سیاسی بیان ہے مینگل صاحب سیاسی بیان دے رہے ہیں آپ ڈیموکراتک سیاسی بیان نہ دیں میں بتائیں نہیں کس کی طرف بول جائے جب سیاست ہوگی نہیں ہم نے سب آپشن اپنے اوپن رکھے ہیں کل ہی ہماری سنٹل کمیٹی کیا اجلاس ہوا تھا اس سے ہم نے لاس جو ہمارا آپشن ہوگا استیف ہوگا اس کی بھی ہم نے منظوری لے لیے ٹھیک ہے نو کنفیٹنس موشن آگر لائے جائے گا ہم نے اس کی بھی منظوری لیے اب وہ جو بڑی پاٹی کیونکہ وہ ہمارے فیصلے سنی جو بڑی پاٹی اس میں پی ایمل این پی پلس پارٹی اور جے ایو آئی جو فیصلہ کرتی ہیں ہمارے دونوں کارٹ دے آ رہے ہیں جب تھی انہوں نے چاہا وہ کارٹ جو ہے ڈیسٹ پر پھیک دیں گے ٹھیک ہے آپشنز کے اوپر اگر آپ آتے ہیں تو شمالی بلوچستان کی پوری پٹی آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت آپ کے پختون بہت بڑی ایک وہاں پر جماعت بھی ہے ایک بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں اب ان کا جو موقف ہے وہ ڈیورائن لائن پر اور بار لگانے پر ذرا موقف ہے ان کا اپنا نظریہ ہے ان کی اپنی سیاست ہے میں نہ ان کی اس موقف سے اختلاف رکھتا ہوں اور نہ ہی ان کو حق کیے دوں گا کہ وہ ہمارے موقف سے اختلاف رکھیں پی ڈی ایم میں جو ہے نا وہ جو ہمارے پوائنٹ او ویو ہیں ان کو ہم نے الگ سے رکھا ہوا ہے وہاں پر نہ وہ پوائنٹ او ویو زیر بحث ہاتا ہے جلسوں میں میں بھی اپنی پسماندگی کی سوئی کی گیس کی اور مسنگ پرسنس کی بات کرتا ہوں لیکن پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کا جو اہم یا اوبجیکٹ ہے وہ ہے فری این فیر الیکشن کسی بھی ادارے کی مداخلت برداشت نہ کرنا اور حقیقی جمہوریت اور آئین کی حکمانی یہ ہمارا موٹو ہے اس پر جو ہیں ہم اتفاق کے رائے کیا ہوا ہے دوران لائن پر اتفاق کیسے ہوگا باہر لگانے پر اتفاق کیسے ہوگا یہ تو آئین میں رہتے ہوئے کیسے اس کو ہم کریں گے جب کیونکہ یہ اگر مسئلہ صرف دو ان کے بیچ میں ہے تو نہیں جی وہ جیسے ہماری پارٹی کا کچھ ایشوز ایسے ہیں جس پر وہ اس پر اتفاق نہیں کرتے تو میں ان کو تو نہیں کہوں گا جی آپ اس پر اتفاق پی ڈی ایم کا اس وقت جو ٹارگٹ ہے وہ نہ دوران لائن ہے نہ ہی کچھ اور ہے یہ ہے کہ یہاں پر آئین کی اکمرانی ہو ہاں یہ اب چارٹر آف جو بنائیں گے ہم نیا چارٹر چاہے اس کو کیا کوئی نام دیتے اس پر اگر لائیا گیا یہ نکات لائے گئے تو اس کے لیے اس پر جو ہم تمام کی تمام پولٹیکل پارٹی ہیں تمام نکات کے جو پابندی کریں گے اوکے مینگل صاحب آپ کا بالکل اتحان اب ختم ہونے والا لاست سوال ہے اب بتائی گا سی پیک سے منسلک جو ہیں ہمیں بہت ساری سیاسی بیانات سنے ہیں لیکن اس سے قطع نظر آپ سمجھتے ہیں کہ سی پیک اگر تمام تر سٹیک ہولڈرز کو ساتھ ملا کر آگے کنٹینیو کرتا ہے تو یہ بلوچستان کے صوبے کے لیے بہت پوزیٹیو آؤٹکم لے کر آئے گا اور بہت سارے مفاد اس کو مل سکتے ہیں بلوچستان کو آپ سمجھتے ہیں اس کے لیے اچھا ہوگا سنہ سی پیک کی جو بنیاد تھی اس کی جو پہلی اینٹ تھی وہ غلط رکھی گئی وہ ٹیڑی رکھی گئی اچھا کیونکہ ہم نے روزے اول سے کہا تھا کہ سی پیک سے فائدہ بلوچستان کو ہونا چاہیے لیکن آج دن تک کئی سال چھ سال سے آٹھ سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے بلوچستان اس نوٹ بینیفیشیر آف سی پیک گوہدر کے بغیر سی پیک گوہدر کے بغیر سی پیک جو ہے نامکمل ہے بلوچستان کے بغیر سی پیک نامکمل ہے دوسرے صوبوں میں موٹر وے بنائے گئے ہیں ہمیں تو صرف ایک تک نہیں بنائے دیا گیا وہاں پر اورنج لائنیں بنائے گئی ہیں ہمیں تو بلیک لائن تک نہیں دی گئی ہیں ہمیں وہ جو انگریز کی زمانے کی جو ٹرین کی پٹڑی تھی اس میں بھی لیٹرلی ایک انچ ایک کلومیٹر ایک انچ بھی اس میں اضافہ نہیں کیا گیا ہے گوہدر کے لوگ ابھی بھی پانی کی پینے کے پانی سے محروم ہیں بجلی اس وقت بھی گوادر میں جو ہے آپ کی ایران سے آتی ہے وہاں کی زمینوں کو جو کئی ہزار سالوں سے جو لوگوں کی آبائی ملکیتیں ہیں جو بارشوں پر اس پر بارش کی پانی سے اس کو آباد کر دیتے ہیں سی پیک کے نام پر جو ان کی وہ زمینیں جو ہیں سرکار کے نام پر کیے جائیں گی مائی گیروں کو جو ہے بیروزگار کیا جا رہا ہے وہاں کے جو جزیرے ہیں ان کو جو ہے فنکی تیویل میں دیے جا رہا ہے تو یہ تو وہ سونا ہوا نا جس سے صرف ہمارے کان نوچے جا رہے ہیں ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ٹھیک ہے تو مینگل صاحب یہ جو اینٹ بدنیتی پر مبنی ہے اس کو ٹریرہ لگانا ہے کیا یہ ٹھیک ہو سکتی ہے ویری کوٹلی بلکل جی یہ بدنیتی پر مبنی تھی اس کو اور اگر سیدھا کیا جائے گا تو ہی بلوستان کے لوگ جو ہے اس سی پیک کو ایکسپٹ کریں گے ادر وائز اس سی پیک کو نام نے پہلے اور اب سی پیک پر سنائیں گے پاپا جانز کے پیزے بھی بکیں گے تو پھر ہم پیزے ہمیں تو نہیں ملیں گے مینگل صاحب آپ نے وقت دیا ہم نے بہت کوشش کی کہ ہم ایک ٹف قسم کی لائن لے سکیں دونوں ہی طرف سے لیکن دیکھیں بلوستان کی محرومیاں اپنی جگہ پر قائم ہیں ان کو دور کرنے تمام سٹیک ہولڈرز کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا اور کوئی ہاتھ اٹھا کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے یہ اس ملک کی بات ہے اس ملک کے صوبے کی بات ہے اس پر بات ہونی چاہے گے اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ